اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیزن کو فیلس کریں تاکہ آپ دیکھ پائیں ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ایک سوبری نامک رسی تھے سوبری اور وہ پرماتمہ کی طرف میں سنت کے پاس گئے سنت نے جیسی اس کو تپسیا سادھ نہ بتائی وہ درڈ ہو کر لگے انہوں نے کہتے ہیں کہ ظل میں کھڑا ہو کر کے تپسیا کی بال برم چاری تھا سادھی بھی نہیں کرائی تھی اور ایک دریہ میں جا کر کے وہاں تپسیا کی بہت دنوں تک دس بارہ ورس تک وہ وہاں پھر کیا دیکھنے لگے کچھ دن کے بعد ایک مگرمچ تھا اور اس مگرمچ کی کافی سنتان تھی تو وہ مگرمچ کے پوتے پوتی دوتے دوتی وہ اس مگرمچ کے آس پاس پیار سے گھومتی تھی اور اپنی دوم سے اس مگرمچ کو پیار دیتی تھی لاد کرتے تھے جیسے پوتے پوتی کہ وہاں دادا جی کی ساتھی پہ لوٹ جیاں کہ جو اس کی کندے پہ بیٹھ جیاں بیٹھے گئے تو اس طرح وہ پیار دیتی تھی اور وہ مگرمچ ان سے بڑا پرشن رہتا تھا خوشی مناتا تھا اب اس سوبری رسی کے من میں یا پریرنا ہوگی میں سادھی کرواؤں اور بیع کروا کہ میرا پوتے پوتی ہوں اور ان پوتے پوتیا میں دوتا دوتیوں کے ساتھ ایسے ہی لاد لڑاؤں اوہ چھوڑ بگتی اور نکلے آزلمت بار کہاں پہنچا مان دھاتار رازہ کے پاس گیا اب ان رازہوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ سادھو جو آتے ہیں سادھنا کر کے یہ بڑے توب کا گولہ ہوتے ہیں ایٹم بم ہوتے ہیں یہ جو بھی منموع سے نکال دیں گے وچند وہ پار ہوتا ہے اب وہ سوبری رسی تپسیہ کر کے اس کا شریر بھی ورد ہو رہا کافی ورد ہو گئے تھے اور ہارڈ سارے دکھیں گونڈی سی سکل بار بڑھ رہے اور وہ جا کر مان دھاتا رازہ سے بولا کہ آپ مجھے ایک کنیا دے دو اپنی اپنی لڑکی میرے سے بیادو مان دھاتا کہ پچاس لڑکی تھی اب رازہ بڑی اسمنجس میں فس گیا جائے نٹوں تو سراب دے گا اور اسے گونڈے بوڑ دے گا اپنی جوان لڑکی نے بیا میرے کیسا مو رکھنی بتائیں کیا کروں گے بھگوان بڑا فسیا تو اس نے سوچ سنجھ کے ایک اتر دیا کہ رسی جی ہمارا ایک نیم ہے اور یہ ویدھان بھی بتاتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی لڑکی کو ویرس نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ سادھی کرنے کے بھی یدی وہ لڑکی سن پسند کریں کوئی بھی لڑکی آپ کو پسند کریں تو مجھے اتراز نہیں اب رازہ نبیرہ تھا اسے بھوڑن کون لڑکی پسند کرے گی تو رسی بولا جی مجھے منجور ہے مجھے منجور ہے اگر یہ آپ کی کنیا مجھے پسند کرے تو میرے سے سادھی کرنے گی تو رازہ بڑا پرشن وہاں بھئی ٹھیک ہے کٹیا ٹنٹا لڑکی کوئی پسند کرے گی نہیں اور یہ بلہ ٹھڑ جائے گی اس نے کیونکہ ان لڑکیوں کو ایک بڑے محل میں رہتی تھی وہاں پر ایک نپوسنک وقتی جو ہیزڑا بولتے ہیں ان کو ڈیوٹی پر ان کے گیٹ کی پر رکھا جاتا تھا تو اس نے اس نوکر کو بلایا رازہ نے اور کہا کہ رشید جی کو لڑکیوں کے محل میں لے جاؤ اور یہ جو بھی لڑکی ان کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کی سادھی کر دی جائے گی اب اس رشید جی نے اپنی صدی سادنہ اور شارع زیون کی کمائی اس کو کہاں برباد کرنا شروع کیا اپنا سندر شریر بنا لیا نوز جوان لڑکے کا اور جو ہی ان لڑکیوں کے محل میں پرویس کیا اور اس نپوسنک نے ساری کہانی بتائی کہ رازہ کا عادیس ہے جو اس کو پسند کرے گی اس کے ساتھ سادھی کر دی جائے گی ان پچاس کی پچاس لڑکیوں نے اس رشید کو پسند کر لیا اب رازہ ہنس گیا اپنے وچنوں ہیں ساری کہانی آ کر بتا دی گئی کہ آپ کی پچاس کی پچاس لڑکیوں نے مجھے پسند کر لیا اس کی گواہی سب لڑکیوں نے بھی دے دی کہ ہم اسے پسند کرتی کیونکہ سندر شریر بنا لیا اس رشی نے اب رازہ نہ ہوا پھر ساتھ بیج دی لڑکی لیکن آتما بہت رو رہی تھی کنگال کے ساتھ یہ کیے کھاؤں گی میری بیٹی کہاں رہیں گی کیسے دکھ اٹھائیں گی جنگل میں رہنا پڑے گا پر چلو ان کا بھاگ تھا میں کیا کروں اب اس رشی نے اپنی کمائیتیں دیکھ کال کا جالے بگوان اس نے کیا کیا وہاں جا کر کے وشوہ مطر کو آدیش دیا کہ ان پچاس محل بنا دے اب وشوہ مطر جنے پچاس مکان نیارے نیارے بنا دی اور پرتیک میں بہت اچھے کھان پان سندر آہار پھل وغیرہ وہ ورکش لگا دیئے ایک دن مان دھاتا رازہ کے من میں یہ بات آئی کہ ابھی اپنی کنیاوں کو دیکھ کرتا ہوں وہ دکھی ہیں یا سکھی ہیں وہ جب وہاں پہنچا اپنے اس رشی کے دیرے میں دیکھا وہاں تو پوری پچاس بکان بڑے ہوئے بڑے سندر سندر ایک کلونی سی بسی ہوئی ہے وہ پہلی لڑکی کے بکان میں جب گئے تو مان دھاتا رازہ نے پوچھا بیٹی تم کسل تو ہو کہ پتا جی ویسے تو ہم کسل ہیں کوئی کمی نہیں لیکن مات بیتا کی یاد تو آتی ہی رہتی ہے اور باقی ہمیں کوئی کسٹ نہیں ایک وہ جہمیں مجھے کسٹ ہے کہ یہ میرا پتی میرے پاس ہی رہتا ہے دوسری بہنوں کے پاس کبھی نہیں جاتا اب وہ دوسری کنیا کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی کہا پتا جی ہم بہت سکھی ہیں اور مجھے ایک بات کا دکھ ہے کہ میرا پتی میرے ہی پاس رہتا ہے دوسری بہنوں کے پاس نہیں جاتا ایسے پچاسوں کے محل میں جا کر اس نے دیکھا کہ پچاس کی پچاس کیونکہ ایک صدی بو چولے دھار ہے ایک صدی نیتت بچار ہے یہ صرف اپنی ہی کمائی سے یہ ڈرامے باجی کروا دیتا ہے کال اب اس نے اتنی کمائی کر لی تھی صوبری رسی نے پچاس تو شریف دارن کر لیے پچاس کی پچاس عورتوں کو بھوگ رہا ہے اور ادھر کیونکہ الگ سے اور بیٹھا ہے جب رحمان دھاتا سب لڑکیوں کے پاس ہو کر کے پھر دیکھا کہ رسی تو باہر بھی بیٹھا ہے تب اس کے چرنوں میں مستق جھکا دیا کہ آپ کی لیلہ اپرم پار ہے اب اس راجہ کے لیے تو بھگوان صد ہو گیا وہ صوبری رسی اب اس کی پول کھلتی ہے اب دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے اب صوبری رسی کا ہے ڈیڑھ سا لڑکے ہوگے ڈیڑھ سو بچے ہوگے پچاس لڑکیاں دو دو تین تین بارک ہوئے وہ پچاس پتنیاں اب وہ کیا سوچتا ہے کہ اب ہی کوئی چار سال ورس کا لڑکا ہے کوئی پانچ ورس کا لڑکا ہے یہ پھر شانے ہوں گے ان کا بیعہ کروں گا پھر ان کا پہتے ہوں گے میرے اور پھر میں انت پیار کروں گا رہترہ گزبے بندہ جیون کھوئے دیا اپنا پھر کیا روتا ہے کہ میری ساری کمائی برباد ہوگی میں اس مگرمچ کے سنگت میں کو سنگت میں اپنا سروے ناس کر آیا اگر وہ مگرمچ کو میں نہیں دیکھتا وہ کیسے اپنے پوتے پوتیاں میں مست ہو رہا تھا پیار سے خوش رہتا تھا آج میں نے اپنا سروے ناس کر لیا جو بیچ تیس چالیس پچاس سائٹھ ورس میں دو سادنہ کی تھی وہ برباد کر دی وہ نشٹ کر دی تو پنی آتنا کبیر پرمیشور کے بینہ اس جیب کا موکس نہیں ہو سکتا کہتے ہیں گورک سے گھانی گھنے یہ سکڈ ذتی جہان سیتہ سیبہ بھاریا یہ سنت دوری اصطان گھانی وقتیوں کی کمی نہیں کیوں ایک دوسرے میں گھانی پاک جاتے ہیں جس نے دراسہ گھانا دھی کہ وہ دوسروں کے لیے بدوان صد ہو جاتا ہے کہتے ہیں گورک سے گھانی گھنے اور سکڈ ذتی جہان سکڈ ذتی سے وقتی بھی بہت مل جائیں گے جو پرتریا پر دھان نہیں ڈگاتے اور سیتہ جیسی پتی برتا پتری بھی بہت مل جائیں گی لیکن سنت کا بہت دور شتان یعنی سنتوں کے گھر بہت دور ہیں شنت کا ملنا بہت کٹھین ہے جو یہ ستھ سادھنا آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی